بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا کک وید نورے آج میں آپ کو ایگ پراتھا انڈا پراتھا بنانا سکھا رہی ہوں تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی پراتھے بنیں گے اس کے لیے ہم نے آٹا لیا ہے اور میدہ لیا ہے ایک ایک کپ جتنا یعنی یہ ہاف کےڑی بن گیا یہ ایک چمچ نمک کا ایک چمچ چنی کا اور نیم گرم پانی سے اس کو گوند لیں گے آدھا کپ آپ نے ملٹڈ گھی ڈالنا ہے اس میں تو اس طرح کا آٹا گوند کے سخت ایک گھنٹے کے لیے آپ نے فریج میں رکھتے ہیں چلیے اب نورمل جسا روٹی بناتے ہیں پہلے اس طرح سے روٹی بنا لیجئے پتلی سی لیئر میں جیسے پھلکا بناتے ہیں اس طرح پتلی سی روٹی پہلے آپ نے پھیلا لینی ہے بیلن سے اب اس کے اوپر گھی لگانا ہے گھی جو ہے یہ میں دیسی لگا رہی ہوں آپ سیمپل کوئی بھی گھی لگا سکتے ہیں پراتھا بناتے وقت اوئل مت لگائیے ان کے اوپر ورنہ آپ کے پراتھے جو ہیں وہ کرسپی نہیں بنتے اب میں نے اس کے اوپر اچھی طرح سے گھی لگا دیا ہے تو اس کے اوپر ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا خوشکا ڈسٹ کیا ہے آپ آٹا یا میدہ کسی کا بھی ڈسٹ کر سکتے ہیں اب کوئی بھی کٹر بغیرہ لے کر یا چھوری لے کر اس طرح سے کٹس لگانے ہیں آپ نے پتلے پتلے اور لیرنگ ان کے ساتھ ہی آپ کی جو پراتھے کی لیرنگ ہے وہ بنیں گی تو بہت ہی زبردست کرسپی آپ کے پراتھے انشاءاللہ تیار ہوں گے اب ایک سائیڈ سے فولڈ کرنا شروع کریں گے ہم اس طرح سے آپ نے ان کو فولڈ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے احتیاط سے آپ نے ان کو فولڈ کرنا ہے آپ یہ پیڑے بنا کے ان کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اب ایک سائیڈ سے آپ نے ان کو رول کرنا شروع کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں ان کو فولڈ کر رہی ہوں اس طرح سے آپ نے ان کو فولڈ کر کے اور جو نارے ہیں وہ نیچے کی طرف کر کے اوپر سے پریس کر دینا ہے ہاتھوں سے چلیں گے پیڑا بن گیا ہمارا اسی طرح سے باقی پیڑے بھی بنا لیں گے اب ایک پیڑا جو ہے اس کو ہم بیل لیتے ہیں پہلے آرام سے آپ نے اس کو بیلنا ہے بہت سختی سے نہیں بیلنا نرم ہاتھوں سے بیلنا ہے تاکہ اس کی جو لیرنگ ہے وہ ٹوٹے نا اور جب آپ پراتھا بنائیں تو کرسپی پراتھا بنیں آپ کا بہت زیادہ پتلا نہیں بیلتے اس کو درمیانہ جتنا بھی آپ کو چاہیے یہ پراتھا اس طرح سے آپ اس کو بیل لیتیے کا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بیل لیا ہے چلیے یہ ہمارا پراتھا بہترین سا بیل گیا باقی بھی اس طرح سے یہ دیکھیں سارے میں نے پیڑے بنا لیے ہیں تو آپ ان کو فریز کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح کے زیپ لوگ بیگ لے لیجیے اور تمام پیڑے جو ہوتے ہیں ان کو آپ بنا کے آپ ایک ہفتے کے لیے فریج میں اور ایک مہینے کے لیے سانی سے فریزر میں رکھ سکتے ہیں تو یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے زیپ لوگ بیگ میں آپ نے ان کو وان بائی وان اس طرح سے پیڑوں کو رکھ لینا ہے جب بھی آپ نے ان کے پراتھے بنانے ہو تو آپ ان کو تھوڑی دیر کے لیے نکال کے روم ٹیمپریچر پر رکھ لیجیے گا یا فریج میں رکھ لیجیے گا رات میں اور صبح سیاری کے وقت آپ ان کے پراتھے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح زیپ لوگ میں آپ نے ان کو فریز کر لینا ہے یا فریج میں رکھ لینا ہے چلیے یہ اب توا ہمارا جو ہے ہلکا سا گرم کر لیا ہے ہم نے سلو فلیم پہ اب ہم اس کے اوپر پراتھا ڈال لیں گے پراتھا جتنا بھی سلو فلیم پہ پکتا ہے اتنا ہی کریسپی اور کرنچی آپ کا اور اس کی لیئرز بھی وہ کھل کے آتی ہیں تو آپ سیمپل پراتھا بنائیں یا یہ انڈے ویلا پراتھا بنائیں کوئی بھی پراتھا بنائیں آپ کوشش کریں کہ ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں اتنا ہی کرنچی آپ کا یہ پراتھا بناتا سیکھ لگنا شروع ہوا ہے تو میں اس کو اب ترن کروں گی دوسری سائیڈ پہ گھی جو ہے وہ تقریباً 2 ٹیبل سپون جتنا جاتا ہے اس پراتھے میں ایک چمچ جو ہے اس کی ہم نے اندر جب لیئرنگ لگائی تھی اس وقت لگایا تھا اس کے اوپر اور اب پراتھا بناتے وقت جو ہے ہاف ٹیبل ٹی سپون جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ اور ہاف ٹی سپون دوسری سائیڈ پہ لگے گا ٹوٹل یعنی کہ دو بڑے چمچ جتنا دیسی گھی میں نے اس پر لگایا ہے آپ نورمل آم جو ڈالڈا گھی ہوتا ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے پہلے اس کو کرسپی کر لینا ہے آپ نے یہ دیکھیں ہمارا اس سائیڈ سے کرسپی ہو گیا ہے تو دوسری سائیڈ جو بھی اتنی کرسپی نہیں ہوئی اس پر آپ نے انڈا ڈالنا ہے اب اس کو ٹرن کرتی ہوں میں یہ دیکھیں میں نے ٹرن کر دیا اور اب انڈا پھینٹ کے اس میں آپ کوئی بھی سبزیاں ڈال سکتے ہیں شملہ میرچ پیاز ٹماتر نمک میرچ حلدی نورمل جو بھی ڈالنا چاہیں میں علیدہ سے بھی انشاءاللہ آپ کو یہ بتا دوں گی کہ انڈے کے اندر مزید آپ کیا کیا ڈال سکتے ہیں دو انڈے پھینٹ کے تو ان کے اندر نمک حلدی سرخ میرچ اور میں نے یہ پیاز شامل کیا ہے شملہ میرچ شامل کیا ہے آپ دو سے تین چیزیں ٹماتر بھی شامل کر سکتے ہیں ہر میرچیں دھنیا جو بھی ڈالنا چاہیں اب سائیڈوں پہ تھوڑا تھوڑا پہلے گھی لگائیں گے ہم تاکہ جب ہم اس کو ٹرن کریں تو یہ انڈا ہے یہ اس کے توے کے ساتھ یہ چپکے نا یہ دیکھیں اب آپ نے آرام سے اس کو پلٹ دینا ہے اور ہلکی آنچ پہ اس کو دو سے تین منٹ پکنے دیں گے تاکہ انڈا بھی اس کے ساتھ اچھی طرح چپک جائے اور دوسرا ساتھ ہی یہ فلفی بھی بن جائے آپ کا پراتھا اوپر سے یہ کرسپی کرنچی پراتھا اور نیچے سے ایک کے ساتھ آپ کا بہت ہی فلفی پراتھا بنے گا فلیکی پراتھا بنے گا یہ دیکھیں ہلکا ہلکا میں پریس کر رہی ہوں تاکہ جہاں جہاں سے انڈے کی جو کچھاپن ہے وہ دور ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا ہلکا آپ نے پریس کرنا ہے تو دیکھیں سائیڈ کرسپی ہونا چروع ہو گیا ہے اور پھولنا چروع ہو گیا ہے ہمارا پراتھا اب میں جب اس کو ٹرن کروں گی تو آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ دیکھیں کتنا یہ فلفی ہمارا بہت زبردست ماشاءاللہ یہ پراتھا تیار ہوا ہے آپ بھی اس کو رمضان ببارک میں سہری کے لیے ضرور بنایے گا اور بچوں کو بریک فاسٹ میں آپ بنا کے عام روٹین میں دے سکتے ہیں ٹیفن وغیرہ میں دینے ہوں تو آپ اس کے رول بنا لیجئے یا اس کے سکوئرز یا ٹرائنگلز کارٹ کے بھی آپ سرف کر سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ یہ پراتھا تیار ہے تو میں اس کے سکوئرز کارٹ کے اس طرح آپ کو دکھا رہی ہوں ضرور بنایے گا اور مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے یہ پراتھے کیسے بنیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ